سوال ہے کیا شریعت میں طلاق دینے کی کچھ جائز صورتیں بتائی گئی ہیں طلاق کی جو شکل ہے وہ جائز ہی ہے شریعت میں جو شکل طلاق کی دی گئی وہ جائز ہی ہے اگر ایک شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو نجائز اور حرام کام نہیں کر رہا ہے طلاق دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے سوال یہ ہے کہ انسان یہ طلاق جو دے رہا ہے یہ طلاق کیوں دے رہا ہے ہمیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے ایک انسان جس وجہ سے بھی طلاق دے رہا ہو کسی کو جس وجہ سے بھی دے رہا ہو اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ جائز شکل ہے سبب جو کچھ بھی ہو سبب جو کچھ بھی ہو جائز ہے ایک انسان بھیلا کسی وجہ کی بھی طلاق دے سکتا ہے اگر دے دیا کھیل تماشی میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلاسن جد دون نجد وحضلون نجد تین چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کا احرادہ کرتا ہے تو اور ہنسی کے طور پر کرتا ہے تو تینوں چیزوں واقع ہو جاتی ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ہنسی کہتا ہے تماشا اس سے تماشا کوئی وجہ ہوئی ہے کوئی وجہ نہیں ہوئی تو بیلا کسی وجہ کے بھی اگر انسان اس چیز کو لاتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے طلاق اس سے طلاق کی خطورت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کھیل تماشی والی چیز نہیں ہے یعنی اس کو کھیل مت بناو بہت زندگی کے اندر عزت کا معاملہ شریعت میں ہے اس کو ذہن میں رکھ رہے ہیں عزت کا جو معاملہ ہے شریعت میں بہت اہمیت کا حامل ہے اسلام جہاں دین کی حفاظت کیلئے آیا ہے نفس کی حفاظت کیلئے آیا ہے عقل کی حفاظت کیلئے آیا ہے مال کی حفاظت کیلئے آیا ہے وہیں پانچویں چیز عزت کی حفاظت کیلئے آیا ہوا یہ پانچ اہم بنیادی چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں جن کی حفاظت کا بندوبست اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے پانچ چیزیں کیا ہوئیں دین نفس عقب مال اور عزت نفس یہ پانچ چیزیں اسی ہیں کہ شریعت چاہتی ہے کہ ہر حال میں ان کی حفاظت کی جائے زنہ حرام اس سے کیا چیز تباہ ہوتی ہے انسان کی نسل انسان کی نسل یعنی اگر کسی کی عزت سے کھلوار کیا جائے کسی کی عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلوار کیا جائے تو کھلوار کی جتنی بھی شکلیں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام اور نجائز ہیں کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں ہے اسی کی ایک شکل یہ ہے جو طلاق یعنی ایس جیسی چیزوں کی ہے کہ ایک انسان جب اس طرف طلاق کے معاملے طلاق کے معاملے میں ہنسی اور مزاق سے کام لے رہا ہے تو جس کو طلاق دے رہا ہے عام طور پر طلاق جو دی جاتی ہے اس لئے کہ ہمارا اس کے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے اس لئے طلاق دی جاتی ہے دونوں کے پاس مضبوط قسم کے بیس ہوتے ہیں اس بیس کی منیاد پر ایک دوسرے سے زندگی کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ اس کی زندگی کے تعلق سے غیر اتمنانی صورتحال کا وہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا پارٹنر ہمارا شریک حیات ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے آپ اتمنان رکھ سکیں تو یہ بہت اہم معاملہ ہے تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ انسان کھیل اور تماشاں بنا لے ہاں اگر واقعی زندگی میں کچھ ایسے حالات آئے ہوئے ہیں کہ جو جس کے ساتھ ساتھ زندگی نے بہانا آسانی کے ساتھ دونوں کا نہیں ہو پا رہا ہے بے شک اجازت جا سکتے ہیں دونوں اپنا راستہ چینج کر سکتے ہیں خوشی اور سعادت کی زندگی دونوں اپنانے کے لئے الگ الگ راستہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی سے کھیلنا کسی کی عزت سے کھیلنا یہ اسلام نہیں چاہتا تو طلاق کی ایک معقول وجہ ہوتی ہے اور ایک غیر معقول اگر معقول وجہ ہے تو انسان گنے گار نہیں ہوگا اگر کوئی غیر معقول وجہ ہے جس کی بنیاد پر دیارہ ہے طلاق تو ہو جائے گی مگر وہ انسان گنے گار ہوگا اس لئے